کلونجی کو سب سے طاقتور جڑی بوٹی مانا جاتا ہے لیکن اگر کلونجی سے بھی کچھ طاقتور ہے تو وہ ہے حلون کے بیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلون کے بیجوں میں ہر بماری کے لیے شفاہ رکھی ہے چائنہ اور یونان میں مانا جاتا ہے کہ حلون کے بیج اتنے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کہ اگر ایک مرے ہوئے شخص کو بھی حلون کے بیج کھلا دیے جائیں تو اس میں بھی جان آ جاتی ہے حلون کے بیچوں کی شکل صورت تلوں اور السی کے بیچوں سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہوتی ہے یہ لائٹ براؤن کلر کے ہوتے ہیں قیمت میں بہت کم ہوتے ہیں اور آپ کو آسانی سے ہر پنساری کی دگان سے مل جاتے ہیں حلون کے بیچوں کو کچھ لوگ حالم کی بیج بھی کہتے ہیں جبکہ انگریزی میں ان کا نام گارڈن کرس سیٹس ہے اس ویڈیو میں آپ کو حلون کے بیچوں کے حران کن فائدوں کے بارے میں بتائیں گے استعمال کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے جس کے بارے میں جاننا آپ کے لئے بے انتہا ضروری ہے کیونکہ حلون کے بیچ جتنے زیادہ فائدے مند ہیں اگر آپ غلط طریقے سے یا ضرور سے زیادہ ان کو استعمال کرتے ہیں یہ اتنے ہی خطناک آپ کو سائیڈ ایفیکٹس بھی دے سکتے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون لوگ حلون کے بیچوں کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے خاص کر سردیوں کے موسم میں ان کا استعمال بہت زیادہ فائدے مند رہتا ہے ان کے استعمال سے آپ کو سردی کی شدت بھی کم حسوس ہوتی ہے اس سے پہلے کہ آپ کو ان کے حران کن فائدوں کے بارے میں بتائیں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ایسی چیز موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں حلون کے بیچ نیوٹریشن سے برپور ہوتے ہیں اگر ایک کھانے کے چمچ حلون کے بیچوں کی بات کریں تو ان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں کیلشم، آئرن، ویٹیمن اے، ویٹیمن سی، ویٹیمن ای، پروٹین، فائبر اور طاقتور انٹی اکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں جبکہ یہ گوڈ فیٹس یعنی روگ نیا سے بھی برپور ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ہی خاص تناسوب میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ، اومیگا سکس اور اومیگا نائن فیٹی ایسٹ بھی پائے جاتے ہیں مردوں اور خواتین دونوں کو ہی حلون کے بیچوں کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کیونکہ ان کو استعمال کرنے سے بوڈی میں ہارمونل ایم بیلنس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور آپ کے تمام ہی ہارمونس بیلنس میں آ جاتے ہیں جس وجہ سے آپ بہت سے مقصود اور پشیدہ امراض سے مفوظ رہتے ہیں جن خواتین کو پی سی او ایس یا پی سی او ڈی ہے یا لکوریا کے مرض میں مبتلا ہیں وہ اگر حلون کے بیچوں کا استعمال کرتی ہیں تو انہیں بہت ہی بہترین اور حران کن ریزرس دیکھنے کو ملیں گے اسی طرح ہائپو تھائیروڈزم جو کہ ایک ہارمونل مسئلہ ہے اس میں بھی ان کا استعمال بہت ہی زبردست رہتا ہے اسی طرح بہت سے لوگوں میں ہارمونل ایشیوز کے چلتے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں رہ پاتے پورا دن ان پر سستی چھائی رہتی ہے یا تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو بہت زیادہ تھک جاتے ہیں کیونکہ ان کے بوڈی کے انرجی لیولز لو رہتے ہیں لیکن اگر آپ حلون کے بیچوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے آپ کے بوڈی کے انرجی لیولز اپ رہنا شروع ہو جائیں گے اور آپ پورا دن ایکٹیو رہیں گے اور سستی اور تھکاور جیسے مسائل آپ کے پاس تک نہ آئیں گے حلون کے بیچ طاقت سے برپور ہوتے ہیں اگر آپ کے جسم میں کمزوری آ رہی ہے یا جسم میں لاغرپن آتا جا رہا ہے تو ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں ہر قسم کی جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے جسم میں طاقت آئے گی اگر آپ بہت زیادہ تیزی سے اپنے بڑے ہوئے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی حلون کے بیچ آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں الفا لینولک ایسٹ پایا جاتا ہے جو کہ بوڈی میں فیٹ بننے کے لیے ریکوائر ہوتا ہے حلون کے بیچوں کے استعمال سے آپ کا سلو پڑ گیا میٹیبلزم بھی بوسٹ ہوتا ہے جس وجہ سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے خاص کر ان کے استعمال سے پیٹ پر موجود زدی چربی بہت تیزی سے کم ہوتی ہے وزن کم کرنے کے لیے آپ نے حلون کے بیچ استعمال کیسے کرنے ہیں ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے بتاتے ہیں حلون کے بیچ آپ کی برین ہیلتھ اور نظر کے لیے تو اکسیر کی حصیت رکھتی ہیں ان کو استعمال کرنے سے آپ کی یاد داش تیز ہوتی ہے دماغی کندپن کا خاتمہ ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے نظر کمزور ہونے سے بچی رہتی ہے اور مسلسل استعمال سے نظر تیز ہونے لگتی ہے خاص کر اگر آپ کو رات کے وقت کم نظر آتا ہے تو ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں کچھ ہی دنوں میں یہ مسئلہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اور رات کے وقت آپ کو بلکل ٹھیک ٹھیک نظر آنے لگے گا حلون کے بیچوں میں آنتوں کے تمام مسئلوں کا حل مجود ہے ان کو استعمال کرنے سے آنتوں میں آنے والی ڈرائنس دور ہوتی ہے آنتوں میں گوڈ بکٹیریا کے داد میں اضافہ ہوتا ہے حازمی کا نظام مضبوط ہوتا ہے کھایا گیا کھانا بہت جلد حزم ہو جاتا ہے نہ کہ ہی گھنٹوں گھنٹوں تک آپ کے پیٹ میں پڑا رہتا ہے اور آپ کی بوڈی کھانے میں مجود تمام نیوٹریشن کو بھی بہتر طور پر جذب کر پاتی ہے سب سے بڑھ کر پرانی سے پرانی کبز کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور آپ کا پیٹ روزانہ ٹھیک سے صاف ہونے لگتا ہے حلون کے بیچ استعمال کرنے سے آپ کی سکن اتنی بہترین ہو جاتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کیونکہ ان کے اندر وہ تمام روگ نیت کافی مقدار میں مجود ہوتے ہیں جن کی ضرورت سکن کو ہیلتی رہنے کے لیے ہوتی ہے حلون کے بیچوں کے استعمال سے سکن ڈرائر نہیں پڑتی موسچرائز رہتی ہے اور سکن کے جتنے بھی مسائل ہیں جیسے کہ ایکنی پیمپل کیل مہا سے ہوڑے پھینسیاں وغیرہ یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ کے بال گرتے جھڑتے ہیں یا ان کی گروت ٹھیک نہیں تب بھی ان کو استعمال کریں بالوں کی گروت بہت بہترین ہو جاتی ہے حلون کے بیچ آئرن سے تو برپور ہوتے ہی ہیں لیکن ان کے اندر ساتھ میں ویٹمین سی بھی پایا جاتا ہے اس لیے ان کے اندر جتنا بھی کیلچم مجود ہوتا ہے وہ تمام کا تمام آپ کے جسم میں جذب ہوتا ہے جس وجہ سے نہ صرف جسم میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے بلکہ جسم میں ہونے والی آئرن کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے حلون کے بھی سانس کے نظام میں آنے والے مسئلوں کو دور کر کر سانس کے نظام کو بہتر بناتے ہیں ان کے استعمال سے آپ کے فیپڑوں کو طاقت ملتی ہے حلون کے بھی سانس کی نالی فیپڑوں اور سینے پر جمع ہوئی بلکم کو پگھلا کر جسم سے خارج کرتے ہیں جس سے آپ کا سانس لینے کا نظام بہتر ہوتا ہے آپ بہتر طور پر سانس لے پاتے ہیں حاصل کر دمی کے مریضوں کو ان کا استعمال لازمی کرنا چاہیے جب ہم رات کو سوتے ہیں اسی وقت ہماری بوڈی اپنے آپ کو رپیئر کرتی ہے لیکن جب ہمیں نید نہیں آتی یا پرسکون نید نہیں آتی تو ہماری بوڈی اپنے آپ کو ٹھیک سے رپیئر نہیں کر پاتی اور نہ ہی ہم صبح اٹھنے کے بعد فریش محسوس کرتے ہیں لیکن حلون کے بیچ استعمال کرنے سے آپ کو پرسکون نید آنے لگتی ہے حلون کے بیچ کیلچم سے برپور ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں جوڑوں گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے ایسے بچے جن کی گروتھ ٹھیک نہ ہو یا وہ قد نہ نکار رہے ہوں ان کو اگر حلون کے بیچ استعمال کروائے جائیں تو نہ صرف وہ ٹھیک سے گروہ کرنے لگیں گے بلکہ بہت بہترین قد نکال لیں گے حلون کے بیچ استعمال کرنے سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور ان کے اندر طاقتور انٹی کینسر پروپٹیز بھی پائی جاتی ہیں ان کا استعمال آپ کو بہت سارے اقسام کے کینسر سے بچانے میں مدد کرتا ہے لیکن حلون کے بیچ استعمال کرنے سے آپ کو تب بھی فوائد حانسل ہوں گے جب آپ انہیں ٹھیک طریقے سے اور ٹھیک مقدار میں استعمال کریں گے حلون کے بیچ استعمال کرنے سے پہلے آپ نے انہیں ڈرائے روست کر لینا ہے یعنی بینہ گھی کے انہیں تووے پر یا فری پین میں روست کر لینا ہے آپ نے زیادہ انہیں ڈرائے روست نہیں کرنا بس تھوڑا سا ڈرائے روست کر لینا ہے ڈرائے روست کرنے سے یہ بہتر طور پر آپ کو حضم ہوتے ہیں اور ان میں مجھو تمام ہی نیوٹریشن آپ کے جسم کا حصہ بن پاتی ہے جب آپ نے پہلی دفعہ انہیں استعمال کرنا شروع کرنا ہے تو آپ نے بہت تھوڑی مقدار سے سٹارٹ لینا ہے پہلے چار دن آپ نے صرف چائے کے چمچ کا تیسرا حصہ ہی حلون کے بیچ استعمال کرنے ہیں ان کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ دودھ میں ڈال کر حلون کے بیچوں کو استعمال کرنا رہتا ہے کیونکہ حلون کے بیچوں کے اندر جو نیوٹرنس ہوتے ہیں وہ فیٹس کے اندر زیادہ بہتر طور پر آپ کے جسم میں جذب ہو پاتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دودھ کے اندر فیٹس مجود ہوتے ہیں اس لیے اگر دودھ میں شامل کر کر حلون کے بیچوں کو استعمال کیا جائے تو سب سے بہترین ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں آپ زیادہ مقدار میں حلون کے بیچ لے کر ان کو ڈرائے روست کر لیں اور اس کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد انہیں گرینڈ کر کر پورڈر تیار کر لیں جسے آپ ایٹ ایٹ جار میں ڈال کر لمبے عرصے تک مفوض کر کے بھی رکھ سکتے ہیں حلون کے بیچوں کے لڈو بنا کر کھیر بنا کر یا چٹنی بنا کر بھی انہیں استعمال کیا جاتا ہے اور سیلٹ کے اوپر ڈال کر بھی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہائی بلیڈ پیشر کے مریض کبھی بھی حلون کے بیچوں کو استعمال نہ کریں اسی طرح حاملہ خواتین بھی ان کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتی ہائپر تھائیروڈزم کے مریض بھی انہیں استعمال نہیں کر سکتے اگر وہ انہیں استعمال کریں گے تو ہائپر تھائیروڈزم کی کنڈیشن مزید خراب ہو جائے گی اور اسی طرح انہیں ہمیشہ کنٹرول مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اگر آپ بہت زیادہ ان کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پیٹ اور حازمے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحاناللہ ضرور لکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفکیشن کو سیلیکٹ کا لیجئے گا